بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حقایات اولیاء انشاءاللہ ازگا وجل آج آپ دیکھ سکیں گے ایک بدبخت بادشاہ کی کہانی حضرت سیدنا عبدالسامد بن معاقل علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا وحب بن منبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تخت شاہی پر بیٹھا ایک دن اس نے سوچا مجھے تو اپنی حکومت وہ مملکت میں بہت ہی کیف وہ سرور محسوس ہوتا ہے کیا میری ریایہ بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اسی طرح خوش ہے جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے گا لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں اس وقت تک مجھے سکون میں اثر نہ آئے گا لوگوں نے کہا عوام الناز بھی ملک میں بہتری چاہتے ہیں بس آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے بادشاہ نے کہا وہ کونسی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میرے تمام معاملات درست ہو جائے کہا گیا اللہ عزوجل کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچنا یہ عمل آپ کو فلح و کامرانی کی طرف لے جائے گا بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں جب آپ کوئی نیک عمل دیکھیں تو مجھے اسے اختیار کرنے کا حکم دیں اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے منع کریں میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا چنانچہ یہ نیک لوگ بادشاہ کے پاس رہتے جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو ان بزرگوں سے مشورہ کرتا اگر اجازت دیتے تو کرتا ورنہ ترک کر دیتا اس طرح اس کے ملک میں امن وہ آمان قائم ہو گیا وہ ملک ہر طرح سے مضبوط وہ مستحکم ہو گیا چار سو سال تک یہ بادشاہ اللہ عزوجل کی اطاعت میں رہ کر حکومت کرتا رہا لوگ اسے بہت پسند کرتے پھر شیطان لاعین نے اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ چار سو سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے اب میں اسے ضرور بھیکاؤں گا چنانچہ شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی صورت میں آیا بادشاہ اسے دیکھ کر خوف سدہ سا ہو گیا پھر ڈرتے ہوئے پوچھا تو کون ہے کہا میں ابلیس ہوں اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں شیطان نے اپنا خطرناک وار کرتے ہوئے کہا اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا جیسے دوسرے انسان مر گئے ہیں تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا تو انسان نہیں بلکہ خدا ہے معاذ اللہ ادھا وجل تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا شیطان لائین کی یہ کفریہ باتیں ہیں بے وقوف وہ بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گئے اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا پھر ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا اے لوگوں ایک بہت بڑا راز میں نے تم سے چھپائے رکھا آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہ کیا میں چار سو سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح دوسرے انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں معاذ اللہ آج سے تم سب میری ہی عبادت کیا کرو جب بدبخت بادشاہ نے یہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے تو اس کو ایک جھٹکہ لگا اور اچانک اس پر لرزہ تاری ہو گیا اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکمِ الٰہی پہنچا کہ اس سے کہہ دے کہ تُو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائک ہے تُو میری اطاعت چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اس پر امتہائی ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دوں گا جو اس کو واسل جہنم کر کے اس کا تمام خزانہ لے لے گا اس دور میں اللہ عزت و جل جس سے ناراض ہوتا اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتا بادشاہ کفریہ کلمات بکر ابھی منبر سے اترنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا اس نے بدبخت وہ نامراد بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا حسل شدہ خزانے میں اتنا سونا تھا کہ اس سے ستر کشتیاں بھر گئیں بس 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 ب